اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تم کو کشاتگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم اتا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتوں مسلمون صلی اللہ علیہ وسلم والشارل مور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ الظلالت في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم محترم صدر اجلاس ناکپور سے آئے ہوئے میرے محترم دوست جناب وکیل پروے صاحب نوجوانے نے اسلام بزرگانے محترم بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں اسلام کے ایک عظیم مفقر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ علم کی تعریف یوں کرتے ہیں اور علم کی یہ تعریف مجموع الفتاوہ کے اندر مندرج کہ علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ثابت یہ ہوا کہ کسی موقف کے پیچھے اگر کوئی مستحقم دلیل نہ ہو تو وہ علم نہیں اور اس عظیم مفقر نے علم کی یہ تعریف قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قُل حَلْ عِندَكُم مِّن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارا اسٹینڈ اور تمہارا موقف صحیح ہے تو حَلْ عِندَكُم مِّن عِلْم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اگر ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تو نکالو ہمارے لئے ظاہر ہے کہ یہاں علم سے وہی چیز مراج ہے جو دلیل سے ثابت ہو ورنہ قرآن حکیمہ اسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا جو بے دلیل ہو لہذا علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو دلیل کی دو قسم ہیں ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے قرآن حکیم کا اندازہ بیان یہ ہے کہ جہاں وہ نقل پیش کرتا ہے وہاں اپنے اسٹینڈ اپنے موقف کے اوپر عقلی دلیل بھی پیش کرتا ہے مثلا اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں یہ قرآن حکیم کا بیان ہے نقل سورہ انبیاء میں اس طرح لو کان فیہما آلہتن اللہ لفسدتا اگر زمین اور آسمان یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے کتی پہری دلیل ہے کتاب میں منقول ہے تو نقلی دلیل اور اگر عقل کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے اچھی دلیل اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر آپ کو نہیں ملے گی دلیل یہ ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم خراب ہو گئے ہوتا اور کائنات کا نظم خراب نہیں ہے لہذا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے یہ دلیل ایک موقف اللہ کہاں ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے ایسا نہیں ہے نقل کیا کہتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا الرحمن علی الارش استواء رحمان ارش پر مستوی ہے یہ ہوئی نقلی دلیل اقلی دلیل چاروں اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر اقلی دلیل پیش کی اللہ ارش پر مستوی ہے یہ نقل سے ثابت ہے قرآن حکیم کی آیت ہے الرحمن علی الارش استواء اقلی دلیل حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے یا نہ تو داخل عالم ہے نہ خارج عالم تین ہی صورتیں اللہ یا تو داخل عالم ہے عالم کے اندر ہے یا خارج عالم ہے یا عالم سے باہر ہے یا نہ داخلِ عالم ہے نہ خارجِ عالم ہے اگر تیسری شک مال لی جائے تو اللہ کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ تو کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے اللہ کے وجود ہی کی نفی ہو گئی لہٰذا یہ تیسری شک تو بلکل باطل ہے اب رہی دو شک ہیں اللہ داخلِ عالم ہے یہ شک بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت محیط گھیرنے والا اور عقل کہتی ہے کہ جو محیط ہو وہ محات کے اندر نہیں آسکتا لہذا یہ دوسری شک بھی بالبداحت باطل ہے لہذا تیسری شک متعین ہو گئی کہ اللہ خارجِ عالم ہے اور وارش پر مستوی ہے اور یہی بات سور فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر کہی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے ظاہر ہے کہ رب اللہ اور اس کی اضافت عالمین کی طرف اور مضاف اور مضاف علے کے درمیان مغاہرت ہوتی ہے یہ تو نحو کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے جو عالمین ہے وہ رب نہیں ہے جو رب ہے وہ عالمین نہیں ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں تمام عالموں کا رب ہوں تو جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے لہذا اللہ تبارک وطالعہ خارجِ عالم ہے یہ قرآن حکیم کی اس سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیسیں ثابت ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو تم نے تو مضاف اور مضاف علے دونوں کو ایک کر دیا جو رب ہے وہ عالم ہے جو عالم ہے وہ رب ہے یہ کیسا گورک دھندہ ہے قرآن حکیم اس کی تاہید نہیں کرتا ہے وہ رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے یعنی عالم الگ ہے رب الگ ہے آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو حضرت امام احمد ابن حنبل کا استدلال بالکل اسے آیت کریمہ کی روشنی میں لگے گا تو ایک ہے دلیل نقلی اور ایک ہے دلیل عقلی اور ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے ہمارا یہ مسلک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہ کریں اگر بات منقول ہے تو روایت کی صحت و تصدیق کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے منقول ہے اور اگر بات محسوس ہے تو اس پر مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے بے دلیل کوئی بات نہ مانی جائے اس لیے کہ علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو بے دلیل بات کو علم نہیں کہتے اور ایک بات یہی ذہن نشین کر لیں کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اگر کسی موقف پر جم جائے تو ضروری نہیں کہ ان کا موقف صحیح ہو تاں آکے اس موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل موجود ہو آپ کو سن کر حیرت ہوگی تمام سائنس دانوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ لائٹ اس نیچر وائز اپارٹیکل کہ فطری طور پر نور ایک پارٹیکل ہے تمام سائنس دانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نور ایک پارٹیکل ہے سکسٹین سیونٹین ایٹ ٹین تین سو سال ہو گئے اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا ہے تو نائنٹین میں نیوٹن آتا ہے ہی وز اگریٹ سائنٹیس نو ڈاؤڈ بہت عظیم سائنس دان وہ یہ دیکھتا ہے کہ نور کے بارے میں لائٹ کے بارے میں تمام کے تمام سائنس دان یا ان کی عظیم اکثریت اسے پارٹیکل مانتی ہے لہذا وہ بھی اندھا بہرہ ہو کر کے اس موقف کو اوپر گر پڑا اور اس نے بھی مان لیا کہ لائٹ ایک پارٹیکل ہے پتہ یہ ایک عظیم سائنس دان یہ دیکھ کر کے کہ سائنس دانوں کی ایک عظیم اکثریت نور کو پارٹیکل مانتی ہے لہذا وہ پارٹیکل ہے اس نے غور و فکر کی اور تحقیق کی اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی اس کے بعد آنے والے سائنس دانوں کیلئے اور مصیبت پیدا ہو گئی انہوں نے یہ دیکھا کہ چار سو سال تک تمام سائنس دان اس بات کو مانتے رہے کہ لائٹ پارٹیکل ہے اور نیوٹن جیسا عظیم سائنس دان بھی لائٹ کو پارٹیکل مانتا ہے لہذا وہ بھی بیچارے انہی کے روٹ پر چلتے چلے گئے آخر میں ایک سائنس دان آتا ہے پلانکس اللہ رحم کرے اس کے اوپر پلانکس جس کا کلی ہے اس کا فارمولہ ہے ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو اس ایکول ٹو ایم سی سکوائر نہیں پائنس ٹینڈ کا فارمولہ ہے ای ایز ایکول ٹو ایچ نیو اس کا فارمولہ ہے پلانکس یہ آتا اور کہتا ہے کہ یہ نظریہ نیوٹن کا اور دنیا کے تمام سائنس دانوں کا جسے یہ چار پانچ سو سال تک مانتے رہے بلکل غلط ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ لائٹ فوٹون ہے اور جب لائٹ فوٹون ہے it is not a particle but it is a packet of energy it is not a particle it is a packet of energy اور ثابت کرتا ہے دلیل دیتا ہے کہ میں اسے packet of energy مانتا ہوں دلیل دلیل یہ ہے کہ پارٹیکل میں ماس ہوتا ہے نور میں ماس نہیں ہوتا اور ماس is equal to و divided by g یعنی اگر کسی کا ماس معلوم کرنا ہو کمیت معلوم کرنی ہو تو ویٹ کو یعنی وزن کو کشی سے سکل سے ڈیوائٹ کر دیا جائے تو اس لیے کمیت معلوم ہو جاتی اس نے بدلائی لیے بات ثابت کی کہ روشنی نور یہ نیچر وائز پارٹیکل نہیں ہے اگر یہ پارٹیکل ہوتی تو ماس ہونا ضروری تھا اور ماس نہیں ہے لہذا ثابت یہ ہوا کہ it is not a particle but a packet of energy proved چار سو پانسو سال تک ایک غلط نظریہ کو لوگ گھوماتے رہے لوگ مانتے رہے منواتے رہے اور آخر میں ایک سائنس نہ اٹھتا اور کہتا ہے کہ یہ غلط ہے پوری دنیا کے لوگ اگر ایک بات کو مان لیں ایک سٹینڈ بنا لیں اور اس سٹینڈ اور موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تو تسلیم نہ کیا جائے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی موقف کی طرف انسانوں کی عظیم اکثریت ہو تو یہ کسرت یا قلت یہ حق کا میار نہیں ہے حق کا میار دلائل ہوتے ہیں نہ کی کسرت اور قلت یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے وَإِن تُتِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے اے میرے حبیب جو دنیا میں بہت زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی عظیم اکثریت تو میری باغی ہے اس سے وغاوت کرنے والے ہیں تو یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے فران ایک ایم بھی کہتا ہے کہ قلت اور کسرت یہ صداقت اور حق کا میار نہیں ہے صداقت اور حق کا میار دلائل ہوتے ہیں لہذا کوئی بات علم کی روشنی میں مانی جائے یعنی علم نام ہے ایسی چیز کا جس پر دلیل قائم ہو یہ بات ثابت آگے بڑھیں علم رہتا کہاں ہے پتہ لگا نا کدھر رہتا ہے جاننا چاہیے نا اس سلسلے میں چاروں اماموں میں دو امام ایک طرف ہیں اور دو امام ایک طرف ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام مالک ایک طرف ہیں یعنی شوافع اور موالک ایک طرف ہیں اور حنابلا یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے فالوورس اور اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فالوورس یعنی حنابلا اور احناف ایک طرف ہیں اور شوافع اور موالک ایک طرف ہے شوافے اور موالک کیا کہتے ہیں کہ علم کا محل دل ہے علم دل میں رہتا ہے پوچھا جائے علم کہاں رہتا ہے where does he live یا اسی طرح رہتا ہے مقام کیا اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا محل علم کا مقام علم کا مکان دل ہے دلیل ان کی کیا ہے اللہ نے فرمایا دیکھو دلیل دے رہے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہو نبیہ یا ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہے مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں گویا فقہ اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے فقہ کا تعلق اور علم کا تعلق قلب سے بتایا گیا ہے لہذا ان کا یہ موقف ہے شوافے اور موالک کا کہ علم دل میں رہتا ہے علم کا مقام دل ہے حنابلہ اور احناف عقلی دلیل دیتے کہتے ہیں کہ علم دماغ میں رہتا ہے عقل میں رہتا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا جائے تو اس کا علم گڑمڑ ہو جاتا ہے یا ختمی ہو جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا محل عقل ہے علم عقل میں رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اقوال کے درمیان تطبیت دی جا سکتی ہے دونوں سہی ہیں کیسے فرض کرو کہ ایک آبگیر ہے آبگیر میں اس طالب پونڈ یا اسی طریقے سے ڈیم ہے بند ہے وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے ڈیم سے پانی چل کر کے خزان میں آ جاتا ہے تاکی آبگیر سے چلا ڈیم سے چلا طالب سے چلا اور ہمارے خزان میں جمع ہو گیا تو یہ آبگیر یہ طالب یہ سمندر دل ہے اور اس سے نکلنے والا پانی یہ علم ہے اور جو ہمارے خزان میں جمع ہو کر کے پورے شہر میں سپلائیڈ ہوتا ہے یہ ہے عقل تو دل سے علم نکلتا ہے اور عقل میں جمع ہو جاتا ہے میں نے یہ تطبیق اس آیت کریمہ کی روشنی میں دی ہے کہ اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَاقِلُونَ بِيَا قلب اور عقل دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ساتھ یہاں کہا ہے اور لہم قلوب اللائف کہو نبیہ وہاں قلب اور فقہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا اس طرح دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے اور دونوں مواقف کے اندر صرف نزا نزا لفظی رہ جاتا ہے یہیں ایک بات اور بتا دوں عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے عقل میں اور نفس میں کیا فرق ہے یہ بھی جان لیں سرے راہے برسبیل تذکرہ جان لیں کہ یہ پورا جسم انسانی ایک مملکت کی طرح ہے اور عقل اس مملکت کی بادشاہ ہے بدن انسانی ایک مملکت عقل اس میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے اور آزا وہ جوارے درجہ بہ درجہ آیان سلطنت اور ازارہ مملکت ہیں اور میدہ یہ سرمایہ دار ہے کسات باداری کرنے والے اور نفس اس حکومت کا باغی ہے ثابت یہ ہوا کہ اسلام آتنکواد کا سب سے بڑا مخالف ہے سب سے پہلا مخالف قرآن ہے باغی کی مثال نفس کیسی ہے اسی وجہ سے تیرمے پارے کا آغازی سایت کریمہ سے ہوتا ہے انن نفس سلام مارتن بسو نفس کا کام ہی بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینا ہے یہ باغی ہے حکومت یہ ہے عقل اور نفس کے درمیان ایک ہے یہ بات بولو ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو تینوں الگ الگ چیز ہیں دلیل دلیل اس طرح اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہم نے جن کو کتاب دی ہے یعنی یہ یہودی یہ شیعاتین یہ زمین کے بوجھ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس کو یعنی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بتائیے لاکھوں میں باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے کتان نہیں پہچان لے گا اللہ تبارک تعالی نے وہی بات کہیے کہ یہ یہودی جن کو ہم نے کتاب دی تورات کے حامل ہیں یہ یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں میرے نبی کی معرفت اس طرح ان کو ہے جیسا کی اپنے بیٹوں کی انہیں معرفت ہے یہ جاننے کے باوجود وہ ایمان لائے معرفت ہے لیکن ایمان نہیں ہے نبی کو پہچان رہے نبی کی معرفت ہے مگر نبی پر ایمان نہیں ہے لہذا بات ثابت ہوئی کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو اگلا ٹکڑا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے علماء کا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ جو علماء کا ہے لَيَقْتُمُونَ الْحَقِّ وہ حق کو چھپاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے دیکھئے حق کا علم ہے مگر حق پر ایمان نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس معرفت ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس ایمان بھی ہو لہذا علم کہتے ہیں جاننے کو اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو علم کی اہمیت پر ایک بڑی پیاری آیت یاد آئی ریفر کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے آپ تک اللہ ہی انشاءت فرمایا واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیئہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لا لکم تشکرون وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا لا تعلمون شیئہ تم ایک چیز کا علم نہیں رکھتے تھے اللہ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا ماں کے پیٹ سے تم نکلتے ہو تو لا تعلمون شیئہ یہاں نکرہ تحتنفی ہے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تمہیں پھر کیا لے کر آتے ہو علم لے کر نہیں آتے کیا لے کر آتے ہو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ سماعت لے کر آتے ہو بسارت لے کر آتے ہو قوت شنوائی لے کر آتے ہو قوت بینائی لے کر آتے ہو اور وَالْأَفْئِدَ قوت مفکرہ سوچنے کی قوت لے کر آتے ہو لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو آیتِ کریمہ پر غور کیجئے دو باتیں کہیں گئی ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے انسان علم لے کر نہیں آتا جی ایسے علم کسی کو نہیں دیا جاتا کہ ایسے دے دیا جائے اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کر لے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اللہ انتخاب کر لے تو دے دیتا ہے بقیہ علم کے معاملے میں عام قائدہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی علم مل جایا کرتا ہے ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتے پھر کیا لے کر آتے علم لے کر نہیں استعداداتے علم لے کر آتے ہو knowledge لے کر نہیں faculties of knowledge لے کر آتے ہو علم نہیں استعداداتے علم لے کر آتے ہو اور تمام استعداداتے علم میں سب سے پہلی اور سب سے عظیم استعداد جانتے کونسی ہے یا علم کے تمام حاصوں میں سب سے عظیم حاصل سماک کا ہے سننے کا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ آدمی کسی طرف مو کر کے کھڑا رہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آوازوں کا اطراق کر لیتا ہے علم کا اطراق کر لیتا ہے اس کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو ہمیں گھومنے کی ضرورت پڑے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قلب کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے کہ قلب پر مہر لگا دی جائے تو سماعت پر بھی مہر لگا دی جائے دل کے اوپر بھی مہر اور قوت سماعت کے اوپر بھی مہر یعنی یہ حادثہ ایسا ہے کہ موڑے بغیر آگے پیچھے دائیں بائیں تمام طرف سے آنے والی آوازوں کا اطراق کر لیتا ہے ایسا حادثہ ہے اس کے بعد بسارت کا ہے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چیز سامنے ہو اس لیے اس پر پردہ ڈال دینا کافی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں بسارتوں پر پردہ ڈال دینے کی بات کہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی صنعہم وعلی ابسارہم غشابہ قوت بینائی کو پر پردہ ڈال دو کافی ہے علم کے اہمیت معلوم ہوئی کہ ماں کے پیڑ سے لے کر نہیں آتا بلکہ استعدادات دی جاتی ہے محنت کر اور علم کے بارے میں میں نے ایک مقولہ پڑھا عربی کا العلم لا یعطیق بعضہو حتی توتیہو کلک کہ علم جب تک تم اپنی ہستی نہ مٹا دو تب تک تمہیں اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا آدمی اپنی ہستی مٹا دے تب علم بڑی بینیازی سے کہتا ہے لے کاٹ کر ایک ٹکڑا دے رہا ہوں لے جا خیرات میں یہ علم کے شان العلم لا یعطیق بعضہو حتی توتیہو کلک علم جو ہے اپنا باز حصہ نہیں دیتا جب تک آدمی کل نہ دے دے اپنی ہستی نہ مٹا دے شیکس پیئر کا بڑا عظیم کال ہے بولتا ہے like taper one should melt in the pursuit of knowledge آدمی کو علم کے پیچھے مومبتی کی طرح like candle مومبتی کی طرح پیگھل جانا like taper one should melt in the pursuit of knowledge علم کے پیچھے ایک آدمی کو مومبتی کی طرح پیگھل جانا چاہیے استعداد کو جتنا استعمال کروگے علم اتنا حاصل ہوگا قوت سماعت تمام حاصل میں سب سے عظیم حاصل سماعت کا ہے کیوں دلیل قرآن نے دی ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا دوروگا پوچھے گا علم یاتکم نظیر ادھر کیسے آگئے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے قالو بھلا بولیں گے آیا تھے ڈرانے والے پھر پھر درانے والوں کی بات تم نے کیوں نہیں مانی تو جانتے ہیں سب سے پہلے کون سے حاصل کا حوالہ دیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا کاش کہ ہم سنتے دیکھیں اور کسی حاصل کا حوالہ نہیں ہے کاش کہ ہم سنتے قوت سماعت کا حوالہ ہے گویا کہ تمام حواس میں حواس خمسہ ظاہرہ مراد ہے میری ان میں سب سے عظیم حاصل سماعت کا حاصل ہے لہذا سنو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کا پروگرام ہے فلاں صاحب کا پروگرام ہے خزمہ صفہ ودامہ قدر جو اچھی چیزوں لے لو خراب چیزیں چھوڑ دو سنو لے کے نا سننا یہ بہت بڑی غلطی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم بات تو یہ ہے کہ سر یہ مشاعرِ ادراک کا مخزن ہے قوتِ مفقرہ یہی ہے قوتِ شامعہ یہی ہے قوتِ سامعہ یہی ہے قوتِ باسرہ یہی ہے تمام عظیم حاصل سر کے اوپر ہیں سر ہی میں ہیں اسی وجہ سے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آزائے بدن میں سب سے عالی مقامتہ فرمایا ہے اس لیے کہ یہ تمام مشاعرِ ادراک کا مخزن ہے اور لوگ تازیماً محبت میں سر کا بوسہ دیا کرتے ہیں یہی علم کی اہمیت پر قرآن حکیم کی ایک دلیل ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک نبی کی امت نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیا جائے ایک کمانڈرین چیف بنا دیا جائے اور ہم اس کی معیت میں اس کی رہنمائی میں ہم جنگ لڑیں گے ایک غریب آدمی کو معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو کمانڈرین چیف بنا دیا گیا اعتراض ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح نقل فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو آپ نے ہمارا کمانڈر بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے اس آدمی کے پاس تو مال نہیں ہے ہم لوگ مال والے ہیں لہذا ہم زیادہ حق دار ہیں کہ ہمیں رہنمہ بنایا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس مال تو ہے لیکن جس آدمی کو ہم نے رہنمائی کے لئے منتخب کیا ہے اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے زادہو بستتن فی العلم والجسم اس کے پاس علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے لہذا آئین جہابانی کے لئے اور حکمرانی کے اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لیڈر اسی کو بنایا جائے کمانڈرین چیف وہی بنے بادشاہ وہی بنے جس کے پاس علم سب سے پہلی چیز اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہا یہ تو بادشاہ بنانے کی بات تھی ملک بادشاہ اب وزیر کی بات آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت سے کہہ رہے ہیں قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ہمیں فوڈ منسٹر بنا دیجئے زمین کے خزانوں پر ہمیں نگرہ بنا دیجئے قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ زمین کے خزانوں پر ہمیں مقرر کر دیجئے اچھا کہ آپ کے اندر کونسے ایسی خاص بات ہے کہ آپ کو فوڈ منسٹر بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی زبان سے کہلوایا کہ آپ بتا دیجئے نا کہ آپ کے اندر کونسے ایسی خصوصیت ہے جو دیگر لوگوں میں نہیں ہے آپ ہی فوڈ منسٹر بنا جانے کے لائق ہے قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ میں حفیظ بھی ہوں اور عَلِيم بھی ہوں بڑی عجیب بات کہی گئی ایک تو میرے پاس علم ہے اس بات کا کہ تقسیم کیسے کیا جائے فوڈ کو اور میں مفادِ عامہ کی حفاظت کے بارے میں بڑی باریکی کی نگاہ رکھتا ہوں بڑی دقیق نظر رکھتا ہوں تو حفاظتِ مفادِ عامہ تحفظِ مفادِ عامہ جس کے پاس ہو اور اس پوسٹ کے تعلق سے اس کے پاس علم بھی ہو وہ پوسٹ اس کو دے دیا جائے صرف علم ہی کافی نہیں صرف حفاظتِ عامہ ہی کافی نہیں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو ملک کے لیے علم ضروری اسی طریقے سے وزیر بننے کے لیے بھی یا کسی پوسٹ کے لیے اعلیٰ پوسٹ کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے ان دو صفات کا حامل ہونا ضروری ہے حفیظ ہو اور عَلِيم ہو علم کی سب سے بہترین دلیل علم کی عظمت پر حضرتِ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ کون ہے جو ملکِ بلقیس کے تخت کو سائکڑوں میل کے فاصلے سے میں یہاں بیت المقدس میں ہوں سبا سے یہاں تخت لے آئے کون ہے قَالَ اِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا آتِي كَبِهِ قَبْلًا تَقُومَ مِّمْ مَقَامِكُ مَا اِنِّي عَلَيْهِ لَا قَبْ يُنْ امِن ایک جنوں میں کا جو افریت تھا سٹرونگ بہت زیادہ طاقتور جن کھڑا ہوا کہ اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلًا تَقُومَ مِّمْ 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 آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں تخت لے آؤں گا سیکڑوں میل کے فاصلے سے یا دربار برخواست ہونے سے پہلے لے آؤں گا اور میں قوی بھی ہوں اور امین لیوں میرے پاس قوت بھی اور امانت دار بھی ہوں ایک علم والا وہاں تھا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِي كَبْهِ قَبْلًا يَرْتَدْ دَيْلِهِ کے طرفق جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا اس نے کہا کہ تو کیسی بات کرتا ہے دربار برخواست ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے میرے پاس کتاب کا ایک علم ہے میں اس علم کے ذریعے اس مادی شئے کو سیکڑوں میل کے فاصلے سے چشم زدن میں لاسکتا ہوں پلک جھپکتا ہی لاسکتا ہوں اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ تخت آ گیا فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًا دیکھا کہ پلیس بی فور ایم ان کے سامنے تخت رکھا ہوا آج کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو کنٹرول میں کر رکھا ہے ہم جنات سے کام لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جنوں سے زیادہ طاقت قلم کے اندر ہے سوال یہ ہے کہ وہ علم کونسا ہے قرآن نے نہیں بتایا دونڈو پرآن میں تو سب کچھ لیکن اتنا ہے کہ وہ کوئی علم تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم کو نکرہ استعمال فرما نکرہ تفخیم کے لیے نکرہ تفخیم کے لیے ہے تعظیم کے لیے ہے کہ کوئی بہت عظیم علم تھا قال بتائیے آج تصویریں آ جا رہی ہیں آوازیں ہم سن لیتے ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے لیکن ابھی تک سائنس اس مقام پر نہیں پہنچی ہے کہ سائکڑوں میل سے کوئی مادی شئے بہیعت قضائیہ سائکڑوں میل کے فاصلے سے ہم تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہے وہاں وہ کونسا علم تھا کتاب کا جس علم کے ذریعے سائکڑوں میل کے فاصلے سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ مادی چیز اٹھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آگے گویا جنوں سے زیادہ طاقت علم کے اندر ہے یہ علم کی عظمت پر ایک انتہائی شاندار دلیل ہے جو قرآن حکیم نے دیئے اب تک دو باتیں ثابت ہوں ایک تو یہ کہ علم کہتے ہیں اس چیز کو جس پر دلیل قائم بلا دلیل کسی بات کو نہ مانا جائے اور ایک بات اور بلا دلیل کوئی بات کہی بھی نہ جائے امام بخاری بخاری شریف میں باب باتتے ہیں کتاب العلم میں باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بول سے پہلے اور عمل سے پہلے یعنی آدمی جب بولے تو اس سے پہلے علم ہونا ضروری ہے اور آدمی عمل کرے تو عمل سے پہلے علم ہونا ضروری ہے باب العلم قبل القول والعمل بغیر علم کے کوئی بات نہ بولے سنا ہے گزشتہ موقع پر جب ہم نے علم کے اوپر اس سے پہلے اسی ہال میں ایک تقریر کی تھی تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں دلیل دلیل تلاش کرنا تھا اس کا میرے پاس دلیل ہے پوچھنا تھا نا پوچھنا تھا دلیل دلیل اس طرح وعن عبد الملک ابن میسارة عن النزال رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا علی جن رضی اللہ تعالی عنہ علی باب الرحبت فشرب قائم فقال انی رأیتو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعال جہاں پانی پینے کا بیان ہے وہاں یہ رواد بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عبد الملک ابن میسارہ نزال ابن سبورہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کوفہ کے دالان والے دروادے کے سامنے آئے رہبہ کہتے ہیں دالان کو یا چبوترے کو اس کے سامنے والے دروادے کے پاس آئے فشرب قائم آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا وقال اور فرمایا انی رأیتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا نہیں ہے لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے یہ دلیل ہے اس پر محدثین کا تفسرہ تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں تفسرہ کیا ہے استدل بہاتیہ الاحادیثی علی جواز شروع قائم وہو مذہب الجمہور وکریہو قوم لحدیث انس اند قوم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر علی شروع قائم ولیکنہم حمل النہی علی الاستحباب والحف علی ماہو اولا واکملو یہ محدثین کا تفسرہ ہے کیا ان احادیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے علی جواز شروع قائم وہو مذہب الجمہور جمہور علماء ایک طرف ہے بہت سارے علماء علماء کی بہت بڑی جماعت ایک طرف ہے اور بعض لوگوں نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کیا ہے ان کے سامنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں نبی نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ڈانٹا ہے یا آپ نے توبیخ کیے اب محدثین کہتے ہیں ولیکنہم حمل النہی علی الاستحباب یہ نہیں استحبابی ہے والحفت والا ماہو اولا واکمل بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پانی پیے یعنی the rule is to drink standing is not haram but you can say that sit down and drink it is preferable it is not haram نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے he drank standing نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو اس تفسرے سے یہ rule نکلا the rule is to drink standing is not haram you can say that it is preferable it is better to sit down and drink not haram to وَلَا تَقْفُمَا عَلَيْسَ لَا کَبھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑھو باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے اور علم کی فضیلت پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں حضرت ایمام بخاری باب باتتے ہیں باب تعلیم الرجل امتہو آلہو یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی نوکرانی کو اپنی لوڈی کو اور اپنے حیل حال کر ترتی کیا ہونی چاہیے دی یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنے اہل آیال کو اور اپنی نوکرانی کو نوکرانی کو پہلے لایا گیا ہے اور اہل آیال کو بعد میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ اہل آیال کو لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی بہو سب کو تعلیم دینا تو ضروری ہے ہی تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکرانی آتی ہو تو تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو بھی تعلیم دو یہ تعلیم کے اہمیت اسلام تمہاری نوکرانی بھی جاہل نہیں رہنے چاہیے بتائیے جس مذہب میں تعلیم کا یہ تصور ہو کہ کام کرنے والی عورت بھی اگنورنٹ نہ ہو جاہل نہ پڑھی لکھی ہو بتائیے اس مذہب میں علم کا کیا تصور ہوگا اب یہ آیت کریمہ دیکھئے جو ہم نے خطبِ مسلونہ کی بات پڑھی ہے میں اس پر ایک عجیب نکتہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ نکتہ آج لے کر کے جائیے لوگ صرف آیتوں کو پڑھتے ہیں میں نے اس پر تدبر کیا وہ تدبر آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق تدبر دیکھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا کس کو پیدا کیا انسان کو خلق الانسان اور کس چیز سے پیدا کیا ہوئی بتایا گیا علق جمع ہوئے خون سے پھٹکی سے غور فرمائیے اقرأ کے بعد فوراں تخلیق کی بات ہو رہی ہے تخلیق کی بات ہو رہی ہے تخلیق کسے کہتے ہیں ذرا تھوڑا اُسات دے لیں مانے تخلیق کو عدم سے وجود میں لانا موت سے حیات کی فیلڈ میں لانا اشارہ اس بات کی طرف ہے زندہ رہنا ہے تو پڑھو زندہ رہنا ہے تو پڑھو اس لئے کہ تخلیق نام ہے عالمِ عدم سے عالمِ وجود میں لانا حیات بخشنا اس لئے کہ مہا تو حیات ہے ہی نہیں تخلیق کے بعد تخلیق نام ہی ہے حیات دینے کا لہذا اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق تعلیم کے ساتھ ساتھ تخلیق کا تذکرہ ریڈ کے ساتھ کیریئیشن کیا مانا کیا مطلب ہے یعنی اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے اور آگے پڑھنا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے یہ میں نے استدلال کیا ہے اور دوسری بات میں نے یہ اخذ کی ہے اس آیتِ کریمہ سے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے بے جان ہے اللہ تعالی نے اس گوشت کے لوتھڑے میں جان ڈال دی تو انسان بن گیا ایسے ہی انسان انسان نہیں جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو یہ دوسرا استدلال ہے اس آیتِ کریمہ سے بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نام سے پڑھیا بس یہ ہی رک گئے اگلی جو آیت ہے اقرہ و رب کلکارو وہاں تو بسمِ ربِ کلگی نہیں ہے خالی اقرہ ہے دو مرتبہ اقرہ اقرہ ہے پہلے اقرہ کے ساتھ بسمِ رب کلگی ہے اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے اقرہ کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے وہاں دوسری سیفت آئی ہے اقرہ بسمِ رب کلکی ہے عجبت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سلاللہ سلم پر اترنے والی وہی ہے پانچ آیتوں پر مشتمل تھی اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں ان پانچ آیتوں میں دو مرتبہ اقرآہ ہے ریڈ پڑھو اور دو مرتبہ علم ہے پڑھتا ہوں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یہ دیکھیں اقرآ وربک الاکرم اقرآ کو پھر ریپیٹ کیا گیا ہے دو مرتبہ اقرآہ ہوا اللذی علم بالقلم تعلیم علم الانسان معلم یعلم دو مرتبہ تعلیم دو مرتبہ قرآت پہلے اقرآ کے ساتھ بسم ربک اللذی دوسرے اقرآ کے ساتھ اچھا دوسرے اقرآ کے ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے اقرآ وربک الاکرم پڑھ اس حال میں کی تیرا رب بزرگ ہے کریم ہے آج آدمی یہی تو چاہتا ہے کہ دنیا میری عزت کرے دنیا میری عزت کرے یہ تو چاہتا ہے نا کرامت معنی بزرگی بزرگ سمجھے بڑا سمجھے میری عزت کرے اور کریم معنی عزت والا کہتے نہیں ہم آپ کی تقریم کرتے ہیں تقریم کرنے کا مطلب کیا ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ہم آپ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی تعظیم کرتے ہیں دیکھیں تقریم کا لفظ ہے اقرآ وربک الاکرم کافرے میم کے مادے سے تقریم بنا ہے اقرآ وربک الاکرم پڑھئے اس حال میں کی آپ کا رب اکرم ہے یہاں لفظ اکرم اللہ کی صفت کیوں آئی وجہ کیا ہے اکرا کے ساتھ اشارہ اس بات کی طرف ہے جی نہ ہے تو تعلیم کے بغیر جی نہیں سکتے اور عزت دنیا کے اندر حاصل کرنا تو تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے یا اس کے علاوہ کوئی استدلال کر سکتے ہو نکال سکتے ہو بہت ساری باتیں سمندر ہے دوپتے چلے جاؤ خدا کی قسم دنیا میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے دنیا کے ہر فن سے بحث کرتی ہے اور دنیا کے جتنے بھی حضوم ہے سب کی بنیاد قرآن حقیم میں موجود ہے یہ بات یاد رکھئے اب تمام علوم کی بنیاد قرآن حقیم میں مل جائے ایک اعتراض اور سامنے آیا ایک صاحب نے لکھ کر کے دیا اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے اعتراض کو نقل کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ علم کی دو قسم ہیں علم نافع علم غیر نافع اور بحث وہیں تمام کر دی بحث تمام نہیں ہوئی تھی بحث نام مکمل تھی ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ سمجھے نہیں اور تحمد مجھ پر ڈال دی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرادی کا یہ شہری پڑھ سکتا ہوں اچھا کہا اس نے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ خواب بیدارہ بابستی آنکھا حضنق شیخ خیال جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاہر ہے ایران کا اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے بہت ہی اپکری ہونا ضروری ہے غالب سے زیادہ جینیس تھا اور غالب کے اشعار کو سمجھ لے کے لیے جہاں جینیس نے ضروری ہے اس سے زیادہ جینیس نے ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے خواب بیدارہ بابستی آنکھا حضنق شیخ خیال تحمد برشہ بروان خیلخہ بند آختی کیا بات ہے کہتا ہے کہ آشقوں کی آنکھوں سے نید اڑ گئی ہے آشقوں کو نید نہیں آ رہی بولتا ہے اور وجہ کیا ہے محبوب نے کیا کیا ہے ماشوق نے کیا کیا ہے نید کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھونٹے میں باند لیا ہے یہ میری تشریح ہے خواب بیدارہ بابستی بیدار لوگوں کی نید کو اپنے پاس باند لیا ہے آشقوں کو نید نہیں آ رہی ہے یہ وجہ کیا ہے محبوب نے نید کو پکڑ کر اپنے پاس کھونٹے میں باند لیا ہے یہ نید کو چھوڑے نہ تو اپنے آشقوں کو نید آئے یہ تو باندے ہوئے ہیں اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو بھئی تاکہ عاشقوں کو نید آ جائے کہتا ایسا نہیں ہے مسئلہ کچھ دوسرا ہے آگا ہز نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی معشوق یہ کہتا ہے کہ یہ الزام میرے اوپر غلط ہے تحمد غلط ہے اس لیے نید نہیں آ رہی تمہیں اس لیے کہ نید کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں نہ کھام رہے ہیں اس وجہ سے نید نہیں آ رہی خواب بیدارہ ببستی آگا ہز نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی تو بتائیے کہ میتھمیٹکس پڑھنا سواب ہے یا سواب نہیں ہے یہ سوال تھا میتھمیٹکس پڑھنا حساب پڑھنا یہ بائی سے سواب ہے یا اس میں سواب نہیں ہے جواب میں ایک حدیث پاک سمجھنا چاہتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں وار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائذ بی اہلہا فما بقی فہو لئولا رجل ذکر رواہ البخاری فی کتاب الفرائذ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائذ ملائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زوی الفروز کو ترکے کا حصہ دے دو زوی الفروز جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں ایسے وارثین جن کا حصہ خود قرآن نے مقرر کر دیا ہے ایسے وارثین کو زوی الفروز کہا جاتا ہے قرآن نے خود متعین کر دیا کہ ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو زبی الفروز کہا جاتا ہے اب یہ حدیث ہے زبی الفروز کو میت کے ترکے میں سے ان کا حصہ دے ڈالو اچھا پھر باقی رہ جائے تو کچھ فما بقیہ پھر جو باقی رہ جائے فہوا لعولہ رجل ذکرین میت کا جو مذکر سب سے قریبی رشتدار ہے لڑکی نہیں مونس نہیں مذکر رشتدار جو سب سے دادا قریبی ہے جو باقی ہے اس کو دے دو اب میں یہ حدیث سمجھنا چاہ رہوں یہ حدیث میں سمجھنا چاہ رہوں کہ ایک آدمی مر گیا اس نے تین پیٹیاں چھوڑی ہیں گھر سے دیکھیں اب ایک آدمی مر گیا اس نے تین پیٹیاں چھوڑی ہیں ایک بیوی چھوڑی ہے اور ماں ہے قرآن حکین کہ آیت میراس یہ اصول بتاتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اولاد کی موجودگی میں مہیت کی ماں کو ایک بٹے چھے ملے گا اور بیوی کو سمون ایک بٹے آٹھ لڑکیوں کو دو سلس ملے گا دو تیہائی دو تیہائی ملے گا اب لڑکیوں کو دو سلس بیوی کو ایک بٹے آٹھ ماں کو ایک بٹے چھے حدیث بتا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے زوی الفروز کو ان کا حق دے دو میں اب دینا چاہ رہا ہوں کیسے دوں مجھے حساب ہی نہیں آتا اس لیے کہ مسئلہ کس سے بنے گا جب تک آپ کو لسی ایم نکالنا نہیں آتا آپ کو اگر نکالنا نہیں آتا اب مسئلہ کیسے بنے گا معلوم ہے مسئلہ کس سے بنے گا دو بٹے تین پلس ایک بٹے چھے پلس ایک بٹے آٹھ اب دو بٹے تین چھے اور آٹھ کا ایل سی ام نکالا جائے ظاہر ہے کہ تین آٹھ چھے کا ایل سی ام لیس کومن ملٹیپل ٹونٹی فور ہوا اب مسئلہ بنے گا چوبیس سے اب چوبیس کا دو بٹے تین کتنا ہوا دو بٹے تین کتنا ہوا بارہ دونی چوبیس سولہ ہوا لڑکیوں کا آٹھ دونی سولہ دو بٹے تین چھے چوبیس چار اکے چار چار حصے چلے جائیں گے ماں کو مسئلہ بنا چوبیس سے لڑکیوں کو ملا سولہ حصہ ماں کو ملا اتنا حصہ بیوی کو ملا اتنا حصہ اگر مجھے زو ازعاف اقل نکالنا نہیں آتا لیس کومن ملٹیپل نکالنا نہیں آتا علم الحساب نہیں آتا ہمیں کیسے اس حدیث کو پرعمل کریں گے بتائیے یہ میرا جواب ہے علم الحساب پڑھنا بائی سے ثواب ہے کہ بائی سے ثواب نہیں فیصلہ کر لیں اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر لیں علم الحساب پڑھنا درست دیکھیں نہیں اب حدیث پاک کے ایک ملاحظہ کریں حدیث اس طرح وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ ضَعِيف وَفِي قُلْ لِن خَيْر اِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ اِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَئِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَسْ وَإِنْ أَصَعْبَكَ الشَّيْن فَلَا تَقُلْ لَوَنِّ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَاكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ رواہ مسلم فی کتاب القدر حضرت امام مسلم اس حدیث پر قوی سے جہاں تقدیر کا بیان ہے کتاب القدر کے اندر یہ حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائیں حدیث کا ترجمہ دیکھئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے خیر وَأَحَبُّ اِلَا اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک مسئلہ وہ فی کلل خیر حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے کمزور مومن بھی اچھا ہے اور طاقتور مومن بھی اچھا ہے آگے فرمایا جا رہا ہے اِحِرِسْ عَلَا مَا يَنْفَوْكَ جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لئے ہرس کر جو بھی چیز تجھے نفع دے اس کے لئے ہرس کر جانتے ہیں ہرس کسے کہتے ہیں آج میں سمجھا دوں کہ عربی میں ہرس کس کو کہتے ہیں ہرس مانے لالچ نہیں ہے ہرس مانے لالچ نہیں ہے بلکہ یہاں ہرس کا مطلب ہے کسی چیز حصول میں پوری قوت نہیں چھوڑ دے that is called ہرس ہرس علامہ انفع کا جو چیز تجھے نفع دے اس چیز کے حصول میں پوری طاقت نہیں چھوڑ دے عربی میں اس کو ہرس کہتے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی صفت نبی کی بھی آئی ہے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تمہارے پاس ایک رسول آگیا تم ہی میں سے کہ اگر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو درد اسے ہوتا ہے اے ہے کیسا رسول تھا اللہ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید ومجید اللہم بارک محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکہ حمید ومجید تکلیف امتی کو پہنچے اور درد رسول کو ہو کانٹا چوبے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے عزیز علیہم معنی تم تکلیف تم کو پہنچے اور رسول کو درد محسوس ہو اب اندازہ لگے یہ کہ رسول کو اپنے امتیوں سے کس قدر پیار تھا اور جان لو کہ جو لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں وہ اپنی فکر ذرا کم ہی کرتے ہیں اور امت کا جو خلاصہ ہوتے ہیں نبی یہ اپنی فکر نہیں کرتے ہمیشہ اپنے امتیوں کی فکر کرتے ہیں فیرات نے کہا نہیں ہے تمہیں اہلِ دل کی خبر نہیں جو جہاں میں گنج لٹا گئے تمہیں اہلِ دل کی خبر نہیں جو جہاں میں گنج لٹا گئے یا گدہ گرانے دیار غم یا قلمدرانے تہی قدو بچائر زندگی بھار مفلس کے مفلس رہے غریب کے غریب رہے دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے امتیوں سے جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد حدیث پر بحث کروں حدیث اس طرح حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الیمان میں لائے پوری روایت میں نے ریفر کر دیئے کتاب الیمان میں یہ روایت آپ دیکھ لیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیا مطلب ہے اس کا اللہ نے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے مسلمت احمد کی روایت ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن اس روایت پر کلام ہے متقلم سی روایت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم بھی ہو سکتے ہیں بہرحال خوص سارے انبیاء اکرام آئے اور ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ تم بہت ساری دعایں کرو گے قبول کروں گا بہت ساری دعایں کرو گے ریجیکٹ کر دوں گا نہیں قبول کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا لیکل نبیین دعوت مستجابہ یہ اس ٹکڑے کا مفہوم ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح جلک کل نبیین دعوت ہو ہر ایک نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی دنیا ہی میں وہ دعا ماغ لی لیکن میں نے تمام انبیاء اکرام ایک لمبا سلسلہ ہے انبیاء اکرام کا تمام انبیاء اکرام نے وہ دعا دنیا میں ماغ لی جس کے بارے میں یہ گیارنٹی دی گئی تھی اللہ کی طرف سے یہ زمانت دی گئی تھی کہ ضرور قبول ہوگی تمام انبیاء اکرام نے وہ دنیا میں ہی وہ دعا خرچ کر ڈالی اور قبول ہوگی لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي اِخْتَبَاتُ دَعْوَتِ میں نے یہ دعا دنیا میں استعمال نہیں کی ہے میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے جانتے ہیں یہاں کون سا لفظ استعمال کیا گیا چھپانے کے لیے اِخْتَبَا ہم لوگ انگریزی پر اس کو کیا بولتے معلوم ہے استیش یا اسی طریقے سے کیش وہ کیش نہیں کیش چھپا کر رکھنا کی کوئی وہاں تک پہنچ نہ سکے وَإِنِّي اِخْتَبَاتُ دَعْوَتِ میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کائے کے لیے اپنے لیے نہیں شفاعتا لے امتی یوم القیامہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے تیار کام داگل گئے اب تو سارے امتی خوش ہوئے آگے ایک ذابطہ بتایا جا رہا ہے کون سے امتی اس دعا کے دائرے میں آئیں گے فَهِيَنَا اِلَتُنِ انشاءاللہ مَمَّاتَ مِّن اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئَ اللہ کے ساتھ جس نے دنیا میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آئی نہیں سکتا لہذا ہمیں شرک کے بارے میں بہت ہی محتاط اور بہت ہی کیرفل رہنے کی ضرورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھئے تو آپ نے فرمایا اِحْرِسْ عَلَا مَا يَنْفَعُكَ میں امتیوں پر حریص ہوں لہذا تمہیں جو چیز نفع دے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی پوری قوت نیچوڑ دو یہ ہوا اِحْرِسْ عَلَا مَا يَنْفَعُكَ اچھا وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَز اور اللہ سے مدد طلب کر اس لیے کہ صرف کوشش کرنا ہی کافی نہیں بعض لوگ ڈاکٹری پڑھتے ہیں طلبہ کے لیے ایک پیغام ہے بعض لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں رات دن محنت کر رہے ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں اللہ سے بیزار ہیں اللہ سے دور ہیں فرمایا گیا نفع بخش چیز کے حصول میں پوری قوت لگاؤ یہ ذابطہ پانچ پانچ گھنٹے خالی سو بقیہ جاگو طاقت نہیں چھوڑ دو منزل تک پہنچنے کے لیے کیا پیغام ہے یہ لفظ کہیں نہیں آپ دیکھیں گے اس طریقے کا لفظ کہ نفع بخش چیز کے حصول میں اپنی پوری قوت نہیں چھوڑ دو حرش کرو ڈاکٹر بننا ہے اٹھرہ اٹھرہ گھنٹے پڑھو آئی ایس آفیسر بننا ہے بیس گھنٹے پڑھو سی اے کرنا ہے تو کم سے کم اٹھرہ گھنٹے پڑھو یہی کافی نہیں ہے محنت اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے رہو تمہارا رب اللہ سے نہیں ٹوٹنا چاہیے صرف محنت ہی کافی نہیں ہے فائصلہ تو اوپر سے ہوتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا لہذا جہاں محنت ہو ہماری نفع بخش چیز کے لیے وہیں ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہونا چاہیے وستین بللہ ولا تاجز اور گھبرا کر کے کہیں چھوڑ مددر کتنا مشکل ہے کون جائے سر کھپانے کے لیے اس لیے کہ عجز یہ حرس کے منافع ہے جو آدمی آجز ہو جائے وہ قوت کیا نہیں چھوڑے گا اہرس علامائن فوکا وستین بللہ ولا تاجز اچھا اس کے بعد قدر کا ایک مسئلہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز کوئی مسئیبت تمہارے اوپر آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا مریض کو اگر میں پڑے اسپتال میں لے گیا ہوتا تو ٹھیک ہو گیا ہوتا نا ایسا نہیں ہے لو ان نفال تو لکھانا کدھا بکدھا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا نا ولیکن قل یہ بولو قدر اللہ اللہ نے یہی مقدر کر رکھا تھا وما شاہ فعل اور جو اس نے چاہا ہوا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُمَ الْشَيْطَانِ یہ اگر مگر یہ شیطان کا دربادہ کھول دیتا ہے جو ہوا ما قدرہ وہاں جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا سوال جو ہوا تھا کہ علم کی جو تقسیم نافع اور غیر نافع کی طرف ہوئی تھی وہ کہاں تک صحیح ہے بالکل صحیح ہے یہ میری تقسیم نہیں ہے ابن تیمیہ کی تقسیم ہے مجموع الفضاقہ کے اندر دیکھئے جو میرے پیر و مرشد ہیں یہ تقسیم امام ابن تیمیہ کی ہے علوم نافعہ علوم غیر نافعہ یہ تقسیم ان کی ہے اچھا اب یہاں سمجھ لیں کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے یہ سمجھ لیا جائے پہلے دو آیات قرآنیہ اس کے بعد ایک حدیث پاک اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا فَآرِذْ أَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ سورہ نجم فَعَارِذْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ایتی تیاری بات کہی ہے پس آپ ان سے مو پھیر لیجئے جو آپ سے پیٹ پھیر لیں واللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا واللہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر لینا اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیر لینا جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے تو اے ہمارے حبیب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے فَعَارِذْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا جو ہمارے ذکر سے پیٹ پھیرے تو اے میرے حبیب آپ ایسا کرو کہ چہرہ پھیر لو اس آدمی سے اس کا معاملہ تو یہ ہے وَلَمْ يُرِدِ اللَّلْحَيَاةَ الدُّنْيَا اس کے پیشے نظر تو صرف دنیاوی دیندگی ہے ذا علی کا مبلغ ہم من العلم یہ ان کا مبلغ علم ہے یہ آیتِ کریمہ بتا رہے کہ علمِ نافع وہ ہے علمِ نافع وہ ہے جو انسان کو آخرت سے غافل نہ کرے علمِ نافع ہے ایک آیتِ کریمہ اور یا علماء اللہ عنہ سورہ روم میں ارشاد فرمایا یہ تو سورہ نجم کی آیت تھی جو پڑھی گئی سورہ نور سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نشات فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر پر مرمٹ رہے اس کے بارے میں خالی علم ہیں ان کو يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کو دنیا کے ظاہر کا علم ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ یہ آخرت سے غافل ہے تو جو علم آخرت سے غافل کر دے اللہ سے غافل کر دے وہ علم علم نافع ہوئی نہیں سکتا بلکہ وہ علم جو آدمی کو پہلے اللہ کے ساتھ جوڑے اور پھر اس علم جو اللہ سے جوڑنے والا علم ہو اس علم کی تائید کر رہا ہو تو جو بھی ایسے علم کی تائید کرے وہ سب کا سب سارا کا سارا علم علم نافع ہو جائے گا یہ مطلب ہے علم نافع جو اس آیتِ کریمت سے مصطفیٰد ہے ورنہ اگر آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیں لیکن وہ بھی آپ کے لئے غیر نافع بن جائے گا آپ کے لئے نقصانتیں ثابت ہوگا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر آپ اسے اللہ کے لئے استعمال نہ کریں دلیل دلیل اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم لیباہی به العلماء ویماری به الصفہاء ویصرف به اجوہ الناس ایلہی ادخالہ اللہ جہنم رواہ ابن ماجہ فی ابو ابی علم حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف پہلے ہی چیپٹر میں باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بات جو ابو ابن علم ہے اس کے اندر یہ حدیث لائیں حضرت ابو حریرہ سے پوری حدیث میں نے ریفر کر دیا باب بھی بتا دیا ہے وہاں ڈھونڈ لیں آپ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من تعلم العلم جس نے کتاب و سنت کا علم حاصل کیا العلم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم اچھا حاصل کر لیا مولوی ہو گیا مولوی ہو گیا پگڑ و گڑ بند گیا اب کائے کے لئے پڑھا ہے اس نے لِو باہِ اَبِهِ الْعُلَمَاء تاکہ اس علم کے ذریعے علماء کے اوپر فخر جتائے کہ میں بڑی ٹوپی لگائے ہوں لہذا ٹوپی جو نہ لگائے وہ چھوٹا علم ہے وہ حقیر ہے وہ لِو باہِ اَبِهِ الْعُلَمَاء تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے علماء کے اوپر روب جمعے لِو باہِ اَبِهِ الْعُلَمَاء وَيُمَارِيَ بِهِ الصُّفَحَا اور بے وقوف لوگ بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کریں علم کے ذریعے اگر مقصد یہ ہے لِو باہِ اَبِهِ الْعُلَمَاء علماء پر روب جمعنا لِو باہِ اَبِهِ الصُفَحَا بے وقوف لوگوں سے بحث کرنا بھولے بھالے لوگوں سے جھگڑا کرنا وَيَصْرِفَ بِهِ اُجُوحَا نَاسِلِئے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرح پھیر لینا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں اگر مقصد یہ ہے تو اَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا بتائیے اس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کے پاس سنت کا علم ہے حدیث جانتا ہے قرآن جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جو اس لیے کہ کتاب و سنت کا علم اس نے اللہ کے لیے نہیں آسل کیا لہذا کتاب و سنت کا علم بھی قرآن و حدیث کا علم بھی غیر نافع ہو گیا پتا یہ چلا کہ نافع اور غیر نافع ہونا یہ اعتباری چیز ہے نظریہ اضافیت پڑھایا آپ لوگوں نے ارے وہ نظریہ بہت عجیب و غریب لا ہے وہ لا آف ریلیٹیویٹی اے ریڈار ریڈار جو گنتے ہیں کہاں سے چلتا ہے ہوای جہاز ریڈار بتا دیتا ہے کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے گزر کر کے بھی گیا ہے جانتے ہیں یہ اسی اصول پر مبنی ہے جو آئینیسٹائن نے پیش کیا تھا تیئیس سال کے عمر میں بچے محنت کریں طلبہ محنت کریں آئینیسٹائن نے یہ نوریہ تیئیس سال کے عمر میں پیش کیا ہے لا آف ریلیٹیویٹی اور اس کو پڑھانے والا ایکسٹرہ جینئس ہونا چاہیے اور اس کا پڑھنے والا بھی طالبہ علم بہت ہی جینئس ہونا چاہیے میں تو نہیں سمجھوا تھا اوپر سے جاتے ہیں لا آف ریلیٹیویٹی نظریہ دافی ہے ویری ویری انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے سبردست سبجیکٹ ہے فیزکس ایک حدیث پاک یاد آئی جی چاہتا ہے پیش کر دوں علم کے فدیلت میں بہت پیاری حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح وان حمزت ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ اُتِیتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَرْرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَبْفَارِ ثُمَّ آتَيْتُ فَضْلِ عُمَرَ قَالُ فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ الْعِلْمِ رواح البخاری فی کتاب العلم حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب العلم علیہ باب ہے باب و فضل العلم اور کتاب کیا ہے چپٹر کیا ہے کتاب علم ہے راوی حضرت حمزہ ابن عبداللہ ابن عمر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا بَيْنَمَا أَنَنَائِمُن وَائِلْ أَيْوَا سْلِيپِنگ میں سو رہا تھا اچانک دودھ سے بھرا ہوا ایک قدح لائے گیا قدح پیالہ لائے گیا بے قدح لبنن دودھ کا ایک پیالہ لائے گیا کہا پی جئے میں نے جی بھر کے دودھ پیا فَشَرِبْتُو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بھر کے میں نے دودھ پی لیا کچھ بچ رہا فَمَّا أَعْتَيْتُ فَضْلِي فَضْل کہتے ہیں بچے ہوئے حصے کو فَمَّا أَعْتَيْتُ فَضْلِي عُمَرْ عَبْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ جو دودھ رہ گیا تھا باقی بچ گیا تھا میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا خلیفہ ثانی کو جب آپ نے یہ خواب بیان کیا صحابے کرام سے تو صحابے کرام نے پوچھا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی ہے قَالَ الْعِلْمُ کہا کہ دودھ سے تعبیر میں نے علم کیلئے ہے حضرہ غور فرمائیے کہ علم میں اور دودھ میں کتنی مناسبت ہے اور ایک دوسرے میں کس قدر اشتراک ہے کہ دودھ غزاوالعبدان ہے اور وہیں علم غزاوالعرواح ہے دودھ غزاوالعبدان وہیں علم غزاوالعرواح لہذا روح کو اگر بالیدگی بخشنی ہے تو ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے وہ آدمی جسے پاس علمی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ایک بات اور یاد آئی پڑی عجیب و غریب آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی اتر وہی اتر رہی ہے اور پانچ آیتوں اتر رہی ہیں پانچوں آیتوں میں پہلی آیت کا پہلا ورڈ اقرہ کیوں ہے اللہ میں نے اس پر غور کیا تو میرے روکتے کھڑے ہو گئے قرآن حکیم پہلا ورڈ ہی نبی پر اتر رہا ہے اقرہ پڑھ دیکھیں میں نے رخش خیال کو کہاں پہ دوڑایا ہے دیکھیں اقرہ پڑھ در حقیقت اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد دو زمانے لفظ اقرہ اپنے ما قبل کے زمانے اور اپنے ماباد کے زمانے کے درمیان ایک خط فاصل ہے ایک بارڈر لائن ہے ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے اور ایک خط فاصل یعنی اقرہ سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے اور اقرہ کے بعد اب علم قیامت تک پھیلتا رہے گا اس لیے کہ قرآن علم بن کر کے آ گیا ہے گویا یہ لفظ اقرہ اپنے زمانے ما قبل اور زمانے ماباد کے درمیان ریڈ پڑھ یہ خط فاصل ایک بارڈر لائن اور ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے اس سے پہلے جو زمانہ گزرا اقرہ سے پہلے وہ زمانہ زمانے جاہلیت ہے اور اس کے بعد والا زمانہ اب یہاں سے علم کی نشک کیسے علم دیا ہے قرآن حکیم نے کبھی قرآن حکیم کے علوم پر موقع ملا تو گتگو کروں گا بس مشتے نمونہ از خروار ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رشاد فرمایا علم دیکھیں ایک عام آدمی اور ایک بائیولوجی پڑھنے والے خاص طور سے علم الحیوانات پڑھنے والے کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے اور سوچ کے درمیان قوت تفقیر کس قدر بڑھی ہوئی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَا رَبُّكَ اِلَا النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَعْشُن ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتِ فَصْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُو فکر کو دعوت دی گئی ہم نے شہد کی مکھی بھی کو وہی کی ایک پلان دیا کیا کہ شہد کا چھتہ لگا اور تین ہی جگہیں بتائی ہیں اور ایک علم الحیوانات کا پڑھنے والا بائیولوجی کا تعلیب علم چوتھی جگہ نہیں بتا سکتا تین جگہیں قرآن نے بتائی ہیں شہد انہی تین جگہوں پر لگانے کا حکم دیا گیا شہد کی مکھی انہی تین جگہوں پر لگاتی ہے کہا من الجبال من الجبال پہاڑ کے اوپر گھر بنا لے چھتہ بنا لے اچھا وَمِنَ الشَّجَر درست کے اوپر بنا لے وَمِمَّا يَارِشُون بلند گھروں کے اوپر بتائیے ان تین جگہوں کے علاوہ شہد کی مکھی کہاں گھر بناتی ہے یہ تین جگہیں بتائیں گی چوتھی جگہ کوئی دریافت نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کہا گیا عام طور پر یہ سمجھ رہے ہو کہ مکھیوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے مونس حکمرہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے لیے مونس کا سیغل آئے گیا ہے اَنِ اتَّخِذِي اِتَّخِذَا اِتَّخِذُو اِتَّخِذِي یہ واحد مونس کا سیغل ہے واحد زیر کا مونس کا اتَّخِذی تو بنا وہی مونس کے سیغلہ استعمال کیا جائے سُمَّ کُلِ پھر تُو کھا دیکھئے اب کہاں چھتا لگانا ہے بتا دیا گیا حکمرہ کون سی بھی ہوتی ہے نر کی مادہ بتا دیا گیا مادہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد کہا گیا کُلِ اے 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 کیا لفظ ہے کھا لے عام طور پر کیا ہم سمجھتے ہیں وہ رس چوس کر کے لاتی ہے سمارات سے اور پھولوں سے بس وہ موہ میں لیے رہتی ہے رس کو اور لاکر کے چھتے میں اُڈیل دیتی ہے ایسا نہیں ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس کو کھا لیتی ہے یعنی اس کا پیٹ یا خروج و ممبوتو نہیں اس کے پیٹ سے نکلتا ہے یعنی اس کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے ایک کیمیاوی لیبوریٹری ہے وہاں کیمیاوی تامل سے شہد تیار ہوتا ہے پھر وہ اُگل کر کے چھتے کے اندر ڈالتی تھی بحث کرتے چلے جاؤ دریہ ہے علم کا اب بتائیے ایک کہ علم الحیوانات کا طالب علم اس کے ایمان میں کس قدر زیادتی ہوگی اگر اس آیتِ کریمہ کو پڑھے گا تو اور ایک آدمی جو علم الحیوانات سے نابلت ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑھے گا اندازہ لگئی ہے کتا فرق ہو گیا دونوں کی درمیان اللہ اکبر کیسے کیسے علوم ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پروفیسر اشوا کنجم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک آیتِ کریمہ پر آپ نے بحث ادھوری رکھ دی تھی اس کی تشریح کر دے اور اس کے اندر جو اشارہ ہے اس اشارے کو گرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تک وہ اشارہ پہنچا دوں آیتِ کریمہ پڑھتا ہوں اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَةٍ اَوْمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اَبْتِغَاحِلِيَةٍ اَوْمَتَعِنْ زَبَدٌ مِثْلُ كَذَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَاَنْ فَأُنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْمِثَالِ کیا اس ٹائلے بولنے کی کیا بولتا ہے قرآنے کی کتنا مربوط کلام ہے خدا کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا اس کا نظم اس کا ربط جو بتا ہے وہ لفظوں کی جو اسلوب جو ہے اور لفظوں کا میں پاس الفاظ نہیں میں بہن کر سکتا کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی ہوئی سہلاب جا رہا ہے خس و خاشات لیے ہوئے اوپر خباب ہے جھاگ ہے بلبلہ ہے بلبلہ کے بھوٹھائے رہتا ہے کہتے ہیں یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے یہ جھاگ تھوڑی دیر مخت ہو جاتا ہے یہ بلبلے معدوم ہو جاتے ہیں نفع بخشی جو رہتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے جو نافع ہوتی وہ بیٹھ جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالی اسی طرح حق اور باطل کے مثال بیان کرتا ہے کہ بداہر ایسا لگتا ہے جیسے حق کمزور ہے حق کمزور ہے دبا ہوا ہے بلبلہ بدن تانے ہوئے سطح آب کے اوپر دوڑتا چلا جا رہا ہے بداہر باطل پھولا ہوا نظر آتا ہے طاقت پر نظر آتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے باطل کا انجام مٹ جانا ہے جال حق وضاہ قلباتی نفع بخشی جو رہتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے جس کو پانی کہتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اسے حق اور باطل کے مثال میں پیش کیا ہے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ایک سادھو نے کہا کہ اس آیتِ کریمہ میں سونا بنانے کا طریقہ ہے جی جناب پتہ نہیں کہا کہ میں نے اس آیتِ کریمہ سے سونا بنانا سیکھا ہے سورہ راد کی سترہ نمبر کی آیت سے میں نے ان سے وضاحت چاہیے کہ اس کے اندر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا ہے کہا کہ اس کے اندر کٹھالی نظر آرہی ہے جس میں سونے کو پگھلائے جا رہا ہے یہاں نظر آرہی ہے زیور نظر آرہا ہے ہاں نظر آرہا ہے سونا یہ لفظ موجود ہے ذہب کا اسی طریقے سے گرمانا آگ روشن کرنا آگ بھی موجود ہے انار امیمہ یوکیدونا علی فی النار نار بھی موجود ہے اور ایقاد مانے سلگانا یہ بھی ہے ہاں سب ہے کہا کہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے حق کی مثال سونے سے دی ہے سونے کی خصوصیات ہیں بہت سارے خصوصیات چند خصوصیات بتاتا ہوں اس کو گرم کر لو کتنا بھی گرم کر لو پانی بن جاتا ہے لیکن سوک جانے کے بعد اس کا وزن کم نہیں ہوتا اسی طرح حق کتنا بھی دبا لیا جائے اُبھرتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوتا وہی صحیح رہتا ہے سونا ہے حق سونا ہوتا ہے کتنا بھی مار مار کر کے اسے دبا دیا جائے اُبھرتا ہے تو اسی وزن کے ساتھ اُبھرتا ہے سونے کو کتنا بھی پگھلایا جائے پانی بنا دیا جائے سوکتا ہے تو تھنڈا ہوتا ہے تو وزن کم نہیں ہوتا یہ سونے کی خصوصیت ہے ایک اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے پیٹ پیٹ کر کے کاغذ سے بھی باریک کر لو کریکس نہیں پڑتے کریکس نہیں پڑتے پتلا ہو جائے گا مگر پھٹے گا نہیں یہ بے حق کی خصوصیت ہے تذاری کہ یزرب اللہ الحق والباطل اللہ دبارک و تعالی اس طرح حق و باطل کی مثال پیش کرتا ہے اور جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعتحر کو زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا تھا جانتے ہیں برطن کس مادکس میٹریل کا تھا سونے کا تھا یہ علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ال آیت القبر فی شرح قصت العسرہ قصہ عسرہ کے اوپر اس سے بہترین کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری پوری کتاب عربی میں ہے بڑی پہری کتاب ہے میں نے لفظوں لفظوں لوں کتاب پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعتحر کو زمزم کے پانی سے سونے کے تست میں اور وجہ بتا رہے ہیں کیوں یہی میٹریل استعمال کی سونا ہی کیوں استعمال کیا گیا جواب دیتے ہیں لئنہو افقل الجواہر تمام جواہرات میں سب سے زیادہ سقیل ہے حق کتنا وزنی ہوتا ہے اللہ لئنہو افقل الجواہر اور بدن انسانی کے اندر سب سے وزنی چیز کونسی ہوتی ہے انسان کا قلب ہوتا ہے لہذا وزنی چیز کو اسکل جواہر ہی کے اندر دھویا جائے اور سب سے بہترین پانی ہے زمزم کبھائی کیا شرح کی جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے چاہے وہ کیسے کہا کہ یہ بتائیے سونے کی صفت کیا ہے قائم النار ہو جانا آگ پر ٹک جاتا ہے نا اس کے پر خلاف مرکیوری ہے پارا یہ سونے کے بالکل متعزاد صفت رکھتا ہے بھاگتا ہے آگ سے تو اتنا نفور ہے اس کو کہ وہ تھرما میٹر لگاتے ہیں نا موں کی معمولی گرمی برداشتہ بھاگتا ہے اوپر اور جس سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ بخار کتنا ہے بھاگتا ہے اس کو آگ سے اتنا نفور ہے کہتے ہیں اگر اسی مرکیوری کو جسے آگ سے نفور ہے جو سونے کی متعزاد صفت رکھتا ہے اسی کو کسی بھی طریقے سے اگر قائم النار بنا لیا جائے اور سونے کی پالش دے دی جائے کھارا سونا ہے الفاغ حق و باطل کی مثال کے لیے لائے ہیں لیکن زمنا اسے یہ بات سمجھ میں آگے کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے نہ جانے کون کون سے علوم بند ہے اللہ بہتر جانے بڑا عجیب و غریب علم ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے اب میں چاہتا ہوں کہ علم نافع اور علم غیر نافع پر ایک حدیث پیش کر دوں میں نے کہا نہیں کہ ہم دلیل کے متعبے ہیں ہم دلیل کے متعبے ہیں ہم دلیل کو مانتے ہیں لہذا علم نافع پر ایک حدیث علم غیر نافع پر ایک حدیث حدیث اس طرح ہم نے اس حدیث پاک کی شرح گذشتہ موقع پر کر دی تھی اس کے اندر صرف یہ بتانا ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علم نافع چھوڑ کر چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا سواب ملتا رہتا ہے کسی نے کہا کہ عیسال سواب کے منکر معلوم ہوتا ہے رہے اللہ کے بندو یہ حدیث تو میں نے پیش کی نا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا سواب ان کو پہنچتا رہتا ہے یہ تو میں نے کہا نہیں حدیث کے آئینے میں عیسال سواب کا انکار کہا اور جنابِ عالی انہوں نے اخبار میں دے دیا اور حدیثیں پیش کر دی یہ معلوم ہوتا ہے کسی جاہل نے تقریر کی ہے اور جتنی حدیثیں پیش کی گئی تھی نا وہ تمام عیسال سواب کا پورا ایک موضوع ہے میرا کیسٹ موجود ہے جو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے شہرِ رسول میں بلکل مجیدِ نبوی سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک مقام کے اوپر میرا بیان اسی موضوع کے اوپر ہوا ہے شہرِ رسول میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدر جہاں پڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوا تھا وہاں آپ گئے ہوں گے نا اس لئے کہ مجیدِ نبوی سے بلکل قریب ہے میرے تو روپے کھڑے ہو رہے تھے کہ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں ہو سکتا ہے کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدر سے ہاں پڑے ہوں اور اس مقام پر میری اس موضوعوں پر تقریر ہو جائے بڑے بڑے فلوسفر بڑے بڑے اقلا اور بڑے بڑے دانی شوروں کے درمیان کیسٹ موجود ہے دیکھ لیجئے الزام سے پہلے بابو باب العلم قبل القول والعمل یہ علم کا باب ہے قول سے پہلے بات سے پہلے اور عمل سے پہلے بولو علم کی روشنی ہے عمل کرو تو علم کی روشنی ہے تو علمی یمتفع ہوئی نبی نے ایک تقسیم کی علم نافع علم غیر نافع حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال کان من دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعائی لا يسمع حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال کان من دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ وَمِن قَلْبِ لَا يَخْشَو وَمِن نَفْسِ لَا تَشْبَعُ رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے کتاب العلم کے اندر ایڈبائیت ایسے موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کیا دعا تھی اے اللہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں علم غیر نافے سے دنیا کا کوئی علم اس کے خلاف ترجمہ کر کے بتا دے لا ينفع غیر نافے علم ينتفعو بھی علم نافے لا ينفع غیر لا من غیر اس لئے کہ غیر لا کے ساتھ آیا کی نہیں پڑھو پڑھنے کی ضرورت ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر کے ساتھ لا ہے نا لا اور غیر ایک ہی معنی میں یہاں لا کہا گیا جو غیر کے معنی میں غیر نافے یہ ثبوت ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ينفعو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو غیر نافے ہو اور ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو ایسی دعا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈہرے نہ تس سے اور ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو دیکھئے یہاں سب سے پہلے علم کا تذکرہ ہے وہ بھی علم غیر نافے کا علم کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دعا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے علم ہے باق میں عمل ہے اس لئے کہ دعا عمل ہے اس سے پہلے علم ہے کتنی عجیب غریبات ہے اچھا ایک نکتہ اور بتے تو یہ تقسیم ہوئی علم نافے اور علم غیر نافے کی طرف جو حدیث میں نے پروف کی میں نے کہا رہا ہے کہ ہم دلیل کے متبع ہیں غالب نے صحیح کہا ہے بزبان غالب صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ ہمارا تو یہ مسلک ہے صاف صاف یہاں منے شفاف نہیں سرٹینلی کے معنی میں یقیناً کے معنی میں صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ وائے وہ بادہ کہ افشوردہ انگور نہیں غالب صاحب کو تھررا ناپسند تھا تھررا نہیں پی دے دو ان کو کیا چاہیے تھا بنتو لینب افشوردہ انگور انگور سے نہیں چوڑی ہوئے شراب تھررے سے بڑی نفرت تھی اسی طرح ہمیں ہر اس بات سے نفرت ہے ہر اس موقف سے نفرت ہے جس موقف کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو وائے وہ بادہ کہ افشوردہ انگور نہیں لعنت بھیستے ہیں ہم اسی شراب کے اوپر جو انگور سے کشید نہ کی گئی ہو صاف دردی کشے لا حول ولا خوت اللہ بللہ صاف دردی کشے پیمانے جم ہیں ہم لوگ وائے وہ بادہ کہ افشوردہ انگور نہیں تو ہم تو دلیل کے مطبع ہیں دلیل جہاں مل جائے آمن نہ وصدق نہ اور کوئی بات بلا دلیل ہم قبول نہیں کرتے اور دلیل اول کتاب اس انت قرآن سے ثابت ہو جائے حدیث سے ثابت ہو جائے سر جھکا دیا جائے آمن نہ وصدق علم کے اہمیت پر ایک بڑی پیاری بات اس کے بعد تقریر کا اختتام بتائیے اس سے بڑی چیز کیا ہے کیوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں بتائیے ایمان اس لیے کہ ایمان ہی کے اوپر دخول جنت کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا تو ایمان کے اوپر دخول جنت کا معاملہ ٹھہرا ہوا ہے دلیل دلیل اس طرح رباہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاپ کو کتاب الیمان میں ایسے ہی لائے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تومنو جب تک ایمان نہ لاؤ گویا دخول جنت کا مدار ایمان ہے جب تک آدمی ایمان نہیں لائے گا تب تک آدمی جنت میں داخل ہو سکتا یہ حدیث بتا رہے اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے ایمان کا معلوم ہے اتنی بڑی چیز جو نہ ہو تو آدمی جنت میں جائے نہیں سکتا جس پر دخول جنت کا مدار ہے اتنی بڑی چیز ہے ایمان کہ وہ نہ ہو تو آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اتنی بڑی چیز کا لیڈر جانتے ہو کون ہے رہنما علم ہے دلیل دلیل اس طرح وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْاِلَهِ يَوْمِ الْبَعْثِ کہا علم والوں نے اور ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو مقدم کیا ایمان والوں کو مؤخر کیا پہلے علم ہے بعد میں ایمان ہے گویا ایمان کا رہنما عمل ہے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ بتائیے اتنی بڑی چیز ایمان جس کے بغیر آدمی جنت میں داخل ہوئے نہیں سکتا اس کا رہنما علم ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے علم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَوَانَ اور الحمدللہ ربی اللہ